ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں جو کوئی یہ وضائف ہم تب بھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وضائف کرو گے تو وضائف کا نور تو تب اترتا ہے اندر سے ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہم جی ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تصویح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسمہ حسنہ میں سے 32 نمبر پانچی 32 اور وہ ہے الخبیرو 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 کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے باخبر ہر بات سے باخبر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر باخبر کون ہو سکتا ہے اور یہ الخبیرو جو ہے قرآن کریم میں پنتالیس مرتبہ دورایا گیا ہے 45 ٹائم جو ہے قرآن کریم میں مختی جگہ پر یہ آیا ہے اس کا جو عدد کبیر ہے وہ آٹھ سو بارہ ہیں 812 آٹھ سو بارہ اس کا عدد کبیر ہے اور اس کا عدد اوسط جو ہے گیارہ ہے اور عدد صغیر اس کا دو ہے کیونکہ عدد کبیر تو آٹھ سو بارہ پھر آٹھ کو ایک سے جمع کریں ایک میں دو کو یہ بن گئے گیارہ اس کو کہتے ہیں عدد اوسط پھر ایک گیارہ کو ایک کر کے جمع کرے تو وہ بن گیا دو یہ عدد صغیر تو کوئی تین سٹیپ ہوتے ہیں عدد کے عدد کبیر عدد اوسط اور عدد صغیر عدد صغیر اس کا دو ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی روحانیت اور راز رکھیں کیونکہ خبیر جو ہے اصل میں علیم کے معنی میں ہے لیکن علم کی باتیں جب رازوں اور پوشیدوں چیزوں سے متعلق ہوں اس کو خبرت ان کہتے ہیں تو خبرت ان کہتے ہیں اور ان خبروں اور رازوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں حالی کہ علیم کا معنی بھی جاننے والا خبیر کا معنی بھی باخبر اور جاننے والا لیکن خبیر جو ہے وہ خاص اور پہ چھپے رازوں کے ساتھ جاننے والا اس کو خبیر کہتے ہیں اور جو علیم ہے علیم عام ہوتا ہے وہ ظاہر باطن کی جو بھی ظاہری باتیں جاننے والا باطنی باتیں جاننے والے کو علیم کہا جاتا ہے تو اس لئے خبیر بڑا عجیب و غریب نام ہے یہ خوبیس کے اندر یا خبیرو بھی ہے کہ اگر جو کوئی شخص جو ہے آپ پر ظلم و صدم ڈھا رہا ہے ایسا ظالم ہے کہ آپ اس کے پنجہ ظلم سے نکل نہیں سکتے تو اب اس کے پنجہ ظلم سے نکلنے کے لیے یا کوئی اور شخص کسی آپ کا کوئی دوست کسی پرابن اس سے نکالنا مقصود ہے تو اس کے لیے آپ نے روزانہ جو ہے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا خبیرو یا خبیرو کا اور اول آخی گیارہ مرتبہ درشیف پڑھ کے جو آپ نے دعا کر لیں یا اللہ اس ظالم سے نجات دے دے اس کے پنجہ ظلم سے جا چھٹکارہ ہو جائے یا آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ کے دعا کر لیں اور یا آپ پابندی سے ٹوئنٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی وہاں سے چھٹکارہ ہو جائے گا دشمن دفعہ دور جائے گا یہ اس کی جو ہے دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھیں ہمیشہ موسیقا